ہمارا دہاتی مغل زمیدارہ ماحول ہے میں اب تو شہروں میں بھی یہی حال ہے جس نے وہ لول ای لول کیا ہے اسے کیا پاتا ماں کسی کہتے ہیں باپ کسی کہتے ہیں تو میں نے اپنی آنکھوں سے باپ کی بے بسی اور بیٹے کا غرانہ ایک دفعہ نے ایک کتنی دفعہ دیکھا تو میرے با سیٹ تکی کیتا ہے تو میرے با سیٹ تکی بنایا ہے وہ کہتا ہے اچھا میرا بچہ جوان نوستو آپ پہ سمجھ جسو جبریل انسانی شکل میں ہے کہ یا رسول اللہ کچھ سوال کی قیامت کب آئے گی کہا اللہ کو پتا ہے کہ کوئی نشانی فرمایا جب دیکھو کہ بیٹیاں بھی ماں کو نوکر کی طرح دھتکار رہے ہوں تو سمجھنا قیامت آنے والی ہے کچھ عرصہ پہلے ایک بچی اور ماں تو ماں کچھ بات کر رہی تھی اور بیٹی کہہ رہی تھی بھوک نہیں بھوک نہیں اور اس کی ماں کے خون سے بھر ہوئے آنسو بہ رہے تھی اور اس کی ہچکیاں لگ رہی تھی کہ یہ وہ ہے جس کو میں نے اپنی پیٹ سے جنا اور اپنی چھاتی کا دودھ پلاتے 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 میں نے کتنی تکلیفیں برداش کی اور آج کر یہ بھوک نہیں کہ ایک بدو آیا صحابی کا یا رسول اللہ میرا باپ مجھ سے پوچھے بغیر میرے مال کو خرچ کر دیتا ہے آپ نے فرمایا بلا ہو گئی جب اسے پتا چلا کہ میرے بچے نے میری شکاہت کیے تو اسے بڑا دکھ ہوئی تو اس نے دل ہی دل میں چند اشار پڑے زبان پیدا نہیں ہے دل میں آئے تو جب وہ مسجد میں انٹو رہا تو جبریل پہلے ہی آئے بیٹھے تھے کہ یا رسول اللہ اللہ فرما رہے ہیں اس سے کہو کہ پہلے وہ اشار سنائے جس کو اس کے کانوں نے نہیں سنا لیکن اللہ نے من فوق عرشہ ہی سن لیا ہے عرش کے اوپر اللہ نے سن لیا ہے تو آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ تمہاری بات ہم سنتے ہیں باپ بیٹے کی لیکن پہلے وہ شعر سناو جو تیری زبان سے ادا نہیں ہوئے تیرے کانوں نے نہیں سنے تیرے دل کی گونج تھی اور تیرے دل کی آہ اور فریاد تھی جو دل ہی میں گھٹ کے رہ گئی اسے اللہ نے سنا ہے وہ کہتا ہے سناو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا رب ہر وقت ہمارے ایمان کو آپ پر زیادہ سے زیادہ بڑھاتا رہتا ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے یہ چند میرے دکھ بڑے خیالات الفاظ کی شکل میں ڈھلے لیکن میری بزویں تصور میں ہی رہے اور وہیں دفن ہو گئے باہر نہیں نکلے میری زبان سے ادا نہیں ہوئے میرے کانوں نے نہیں سنا آپ کے رب نے سن لیا اب میں نے کہا بتاؤ تو نے کہا کیا تھا تو نے کہا جی میں نے بچے کی جب سنی شکایت میری کی ہے تو میں نے کہا غضوتک مولودا وعلتک یافعا تعلو بما اجنی علیکا و تنہلو و ایضا ذاقتک بس سکم لیلتا لم ابت لسکمک الا ساہرن اتململو کانی ان المتروک دونک باللذی ترکت به دونی وعنی تحملو تخاف الرضا نفسی علیکا و انها لتعلم ان الموت وقت مؤجلو فلما بلقت السن والغایت اللتي اليہ مداما فیکا کنت اعملو جعلت جزائی غلدتا و فضادتا کانک انت المنعم المتفضلو فلیتک ان لم ترع حق ابووتي فعلتک ملجار المجاور يفعلو فاولیتنی حق الجوار لم تكن علیہ بمال دون مالک تبخلو میں ابھی ترجمہ کرتا ہوں اس کا میرے نبی پر کیا اثر ہوا کہ آپ کا ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے اور آپ کی داڑی آپ کی آنسوں سے تر ہو رہی تھی یہ اتنا فسیح کلام ہے کہ اربوں کو بھی پسینہ آ جائے گا ترجمہ کرنے کے لیے تو میں تو عربی نہیں ہوں لیکن یہ فخر تو حاصل ہے بھلے ہیں یا برے ہیں دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں کچھ عرصہ اہل علم کی محفلوں میں بیٹھے کچھ زبان کی شناسائی ہوئی تو میں اپنی کمائیگی کے ساتھ اس کا ترجمہ کروں گا وہ کہتا ہے غزوتک مولودن وعلتک یافع تعلو بما اجنی علیک و تنحلو میرے بیٹے جس دن تو پیدا ہوا ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا ہوئے 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 ہم تیرے لیے جیئے تیری ماں تجھے دودھ بھی لاتی تھی میں تیرے لیے روٹی کے نوالے لاتا تھا میری ساری کمائی پہلی اور آخری سب تیرے اوپر لگتی تھی تجھے خوش دیکھتے تھے تو خوش ہوتے تھے تجھے روتا دیکھتے تھے تو ہم روتے تھے جب تو کبھی بیمار ہو جاتا تھا تو تیرے سرانے بیٹھ کر ہم ساری رات روتے تھے اور دعائیں کرتے تھے یا اللہ ہمارے بچے کو بچا لے ہمارے بچے کو صحت دے دے اس تڑب میں ساری ساری رات میں جاکتا تھا تیرے لیے میں نے اپنا سب کچھ لگا دیا اپنے لیے جینا چھوڑ دیا اپنی خواہشات کو دبایا تیری ہر خواہش کو پورا کیا تجھے مسکرانے کے لیے تجھے ہسانے کے لیے میں دھکے دھوڑے کھاتا رہا کبھی گرمی لو کی جلسہ دینے والی ریت اور کبھی سردی کے سرد ہوا کے تھپیڑے لیکن میں ان دونوں سے گزرتا ہوا تجھے پالنے کی خاطر اپنے آپ کو کھا پاتا رہا بیٹا میں نے اپنے ہڈیوں کا رس بھی تیرے اندر ڈال دی صرف کمائی نہیں میں نے اپنے ہڈیوں کا رس تیرے اندر ڈالا میں نے جو کچھ تھا تیرے اوپر قربان کیا تجھے مسکراتا دیکھ کر میں اپنے غم بھولتا تھا تجھے ہستا دیکھ کر مجھے دکھ بھول جاتے تھے اور پھر آہستہ 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 میری ہڈیوں کا گودہ میری کمائی تیرے اندر گئی اور تُو ایک خوبصورت درخت کی طرح بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا اور میری بڑھاپے نے کمر جھکا دی اور میں جھکتا چلا گیا جھکتا چلا گیا میرا خیال تھا کہ جیسے میں اس کے انگلی پکڑ کے چلتا تھا اب میری باری ہے یہ میری انگلی پکڑ کے چلے گا جیسے میں اسے سینے سے لگاتا تھا پیار کرتا تھا جھولے جھولاتا تھا باغ میں لے جاتا تھا یہ ساری اس کی تعبیرات کے اندر داخل ہیں الفاظ میں نہیں ہے تو مجھے خیال آتا تھا جب میں بڑھا ہو جاؤں گا تو میرا بیٹا بھی مجھے ایسی لے کے پھر جا میرا بیٹا بھی میری سنے گا یہ سو سو دفعہ پوچھتا تھا یہ کیا ہے اور میں ہر دفعہ جواب دیتا تھا یہ ہے تو اب میں بڑھا پہ میں اس کی اس سے بات کروں گا یہ میری بات سنے گا میں اس کو نوالے کھلاتا تھا یہ مجھے روٹی کھلائے گا میں اس کا انگلی پکڑ کے چلتا تھا یہ میرا ہاتھ پکڑ کے چلے گا میری کمر بڑھا پہ نے جھکا دی اور میں ایک خشک پیڑ کی طرح ہو گیا اور جوانی نے تیری کمر کو سیدھا کیا اور تو ایک ترو تازہ درخت بن گیا تو مجھے خیال آیا کہ میں نے بیس سار اس بچے کو پالا ہے ابھی اپنی ماں اور باپ کو دیکھے گا لیکن ایک دم اچانک کیا ہوا جب تو اس عمر کو پہنچا جس میں ہماری امیدیں تیرے ساتھ لگ گئیں ہمیں بڑا پہ نے بیاسرہ کر دیا اور تیری جوانی نے تجھے حمد دے دی تو وہ ہمارا خیال آیا کہ اب یہ ہمارے ساتھ وہی کرے گا جو ہم نے اس کے ساتھ کیا لیکن کیا ہوا جعلت جزائی غلزتا و فضادتا کہ انکا انت المنعم المتفضل تو اتنا بتمیز ہوا تیری زبان چھوڑی بن گئی تیرا رویہ زہر بن گیا اور میری ساری زندگی کی محنت کا بدلہ تو نے مجھے نافرمانی سے دیا بد اخلاقی سے دیا بد تمیزی سے دیا میں حیرت بھری نظروں سے تجھے دیکھتا رہا اور میں اپنی پچھلی بیس سالہ زندگی کو جھٹلاتا رہا کہ میرا خیال میں میں اس کا نوکر ہوں اور یہ میرا مالک ہے میں اس کا باپ نہیں میں اس کا نوکر ہوں کیونکہ ماں باپ کے ساتھ تو ایسا کوئی نہیں کرتا ہے یہ میرا مالک ہے اور میں اس کا نوکر ہوں اس لئے مجھے ڈانٹ رہا ہے کتنے بچوں کو میں نے یہ کہتے سنا اپنے باپ کو تو میرے واسے آج تک کیتا کی تو میرے واسے آج تک بنایا کی اور جو باپ بیبسی کی تصویر بنا ہوتا تھا وہ شکلیں بھی میرے سامنے ہیں تو کمال کے اشار میں سوچ رہا ہوں جو میرا یہ حال ہے چودہ سو سال بہت کے میرے آنسوں نہیں رکھ رہے تو اللہ کے نبی تو ساروں کتار روئے تھے داڑی آنسوں سے تر ہو گئی تھے کہا بیٹا جب تو تو نے میری ساری زندگی کی محنتوں کا بدلہ بدتمیزے سے دیا گالی گلوج سے دیا دھکے دھکے دے کر وہ آپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں تو بیٹا میں یہ سمجھا کہ تو تو نے ایک خواب دیکھا تھا تو نے ایک خواب دیکھا تھا کہ تو باپ ہے اور یہ بیٹا ہے اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ مالک ہے اور میں نکر ہوں پھر آگے کہتا اچھا چلو بیٹا تو نے مجھے باپ تو نہ سمجھا چلو ایک پڑوسی سمجھ لو عرب میں پڑوسی کا بہت خیال کیا جاتا تھا اور یہ عرب کی شان تھی کہ اپنے پڑوسی کو وہ عزت دیتے تھے جو اپنے گھر میں ایک دوسرے کو عزت دیتے تھے تو اس نے پھر اس کی طرف اشارہ کیا کہ اگر میں تیرا باپ نہیں ہوں تیرے روئیوں کو دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ میں تیرا نکر ہوں تو میرا مالک ہے تو چلو اتنا تو کر دے جتنا ایک پڑوسی پڑوسی کے ساتھ کرتا ہے فَأَوْلَيْتَنِ حَقَّ الْجِوَارَ وَلَمْ تَكُنْ عَلِيَ مِمَالٍ دُونَ مَالِكَ تَبْخَلُ تو پڑوسی پر تو عرب خرچ کر دیتے ہیں اور تو بخیل نہ بنتا اور میرے خوابوں کو چکنا چور کر دیا میری امیدوں پر پانی پھیل دیا میرے بڑھاپے کو زلط اور رسوائی میں بدل دیا اچھا میرا پتر جا خوش رو ماں باپ کہاں بدلائیں کرتے ہیں تو میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو یہ ساری داڑی تر ہوگی تو آپ نے اس کے بچے کو گربان سے پکڑا اور چھٹکا دے کر دھککا دے کر تفا ہو جا انت وَمَالُكَ لِأَبِيكَ تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے بیٹے حسن کیسے بیٹے ہیں کہا حسن میرا وہ بیٹا ہے کہ جب میں چلتا ہوں تو میرے آگے نہیں چلتا میرے پیچھے چلتا ہے جب کہیں بیٹھنے کا موقع آتا ہے تو یہ پہلے نہیں بیٹھتا پہلے مجھے بیٹھاتا ہے پھر خود بیٹھتا ہے جب کھانے پر بیٹھتے ہیں تو یہ روٹی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا جب تک میں نہ بڑھوں یہ سالن کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا جب تک میں میں بڑھا میں کمرے میں ہوں تو یہ چھت پہ نہیں چڑھتا کہ میرے باپ کی بیعد بھی ہو جائے گی حالانکہ چھت پہ چڑھنا ضرورت کے لیے ہوتا ہے لیکن قربان جائیں اہل بیت کیسے اخلاق ہوتے ہیں آل رسول ایسے ہی ہوتے ہیں میرے عزیزوں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں جن کے والدین زندہ ہیں ہم تو محروم ہو گئے وہ قبروں میں چلے گئے لیکن میں اتنا مصروف رہتا ہوں اب یہ کرونا کی وجہ سے گھر میں بیٹھوں ہیں یعنی میری زندگی ایسے پہیے کی طرح گھومی ہے اور پھر دل کی تکلیف پھر اس کے ساتھ سر کا درد شدید اس کے باوجود میں روزانہ دس نفل اپنے باپ کے لیے پڑھتا ہوں دس نفل اپنی ماں کے لیے پڑھتا ہوں چار نفل اپنے خالہ کے لیے پڑھتا ہوں کہ ساری زندگی سجدوں میں سر رکھ کے اس کا ثواب ماں باپ کو پہنچا ہوں تو ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہمارا دہاتی ماہول ذمیدارہ ماہول ہے اب تو شہروں میں بھی یہی حال ہے جس نے اول اول ایل اول کیا اسے کیا پاتا ہم ماں کسے کہتے ہیں باپ کسے کہتے ہیں تو میں نے اپنی آنکھوں سے باپ کی بے بسی اور بیٹے کا غرانہ ایک دفعہ نے کتنی دفعہ دیکھا تو میرے واسطہ تکی کیتا ہے تو میرے واسطہ تکی بنایا ہے وہ کہتا ہے اچھا میرا بچہ جدا جوانو سو آپ پہ سمجھ جسو جبریل انسانی شکل میں آئے کہ یا رسول اللہ کچھ سوال کی قیامت کب آئے گی کہا اللہ کو پتا ہے کہ کوئی نشانی فرمایا جب دیکھو کہ بیٹیاں بھی ماں کو نوکر کی طرح دھدکار رہے ہوں تو سمجھنا قیامت آنے والی ہے کچھ عرصہ پہلے ایک بچی اور ماں تو ماں کچھ بات کر رہی تھی اور بیٹی کہہ رہی تھی بھوک نہیں بھوک نہیں اور اس کی ماں کے خون سے بھرے ہوئے آنسو بے رہے تھی اور اس کی ہچکیاں لگ رہی تھی کہ یہ وہ ہے جس کو میں نے اپنی پیٹ سے جنا اور اپنی چھاتی کا دودھ پلاتے 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 میں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی اور آج کر یہ بھوک نہیں کہ ایک بدو آیا صحابی کا یا رسول اللہ میرا باپ مجھ سے پوچھے بغیر میرے مال کو خرچ کر لیتا ہے آپ نے فرمایا بلا ہو گئی جب اسے پتا چلا کہ میرے بچے نے میری شکاہیت کی تو اسے بڑا دکھ ہو تو اس نے دل ہی دل میں چند اشعار پڑے زبان پیدا نہیں ہے دل میں آئے تو جب وہ مسجد میں انٹو رہا تو جبریل پہلے آئے بیٹھے تھے کہ یا رسول اللہ اللہ فرما رہے ہیں اس سے کہو کہ پہلے وہ اشعار سنائے جس کو اس کے کانوں نے نہیں سنا لیکن اللہ نے من فوق عرشہی سن لیا ہے عرش کے اوپر اللہ نے سن لیا ہے تو آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ تمہاری بات ہم سنتے ہیں باپ بیٹے کی لیکن پہلے وہ شعر سناؤ جو تیری زبان سے ادا نہیں ہوئے تیرے کانوں نے نہیں سنے تیرے دل کی گونج تھی اور تیرے دل کی آہ اور فریاد تھی جو دل ہی میں گھٹ کے رہ گئی اسے اللہ نے سنا ہے وہ کہتا ہے سناؤ وہ کہنے کہ یا رسول اللہ آپ کا رب ہر وقت ہمارے ایمان کو آپ پر زیادہ سے زیادہ بڑھاتا رہتا ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے یہ چند میرے دکھ بڑے خیالات الفاظ کی شکل میں ڈھلے لیکن میری بزبے تصور میں ہی رہے اور وہیں دفن ہو گئے باہر نہیں نکلے میری زبان سے ادا نہیں ہوئے میرے کانوں نے نہیں سنا آپ کے رب نے سن لیا اب میں نے کہا اچھا بتاؤ تو نے کہا کیا تھا تو نے کہا جی میں نے بچے کی جب سنی شکایت میری کی ہے تو میں نے کہا تھا غضوتک مولودا وعلتک یافعا تعلو بما اجنی علیکا و تنہلو و اذا ضاقتک بالسکم لیلتا لم ابدل سکمک الا صاحرا اتململو کانی ان المتروک دونک باللذی ترکت به دونی وعنی تحملو تخاف الرضا نفسی علیکا و انہا لتعلم ان الموت وقت مؤجلو فلما بلقت السن والغایت اللتی الیہ مادا ما فیک کنتو اعملو جعلت جزائی غلدتا و فضادتا کانک انت المنعم المتفضلو فلیتک اللم ترع حق ابووتی فعلتک ملجار المجاور یفعلو فاولیتنی حق الجوار لم تکن علی بمال دون مالک تبخلو میں بھی ترجمہ کرتا ہوں اس کا میرے نبی پر کیا اثر ہوا کہ آپ کا ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے اور آپ کی داڑی آپ کی آنسوں سے تر ہو رہی تھی یہ اتنا فضیح کلام ہے کہ عربوں کو بھی پسینہ آ جائے گا ترجمہ کرنے کے لئے تو میں تو عربی نہیں ہوں لیکن یہ فخر تو حاصل ہے بھلے ہیں یا برے ہیں دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں کچھ عرصہ اہل علم کی محفلوں میں بیٹھے کچھ زبان کی شناسائی ہوئی تو میں اپنی کمائیگی کے ساتھ اس کا ترجمہ کروں گا وہ کہتا ہے میرے بیٹے جس دن تو پیدا ہوا ہم نے اپنے لئے جینا چھوڑ دیا ہوئے 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 ہم تیرے لئے جیے تیری ماں تجھے دودھ بھی لاتی تھی میں تیرے لئے روٹی کے نوالے لاتا تھا میری ساری کمائی پہلی اور آخری سب تیرے اوپر لگتی تھی تجھے خوش دیکھتے تھے تو خوش ہوتے تھے تجھے روتا دیکھتے تھے تو ہم روتے تھے جب تو کبھی بیمار ہو جاتا تھا تو تیرے سرانے بیٹھ کر ہم ساری رات روتے تھے اور دعائیں کرتے تھے یا اللہ ہمارے بچے کو بچا دے ہمارے بچے کو صحت دے دے اس تڑب میں ساری ساری رات میں جاکتا تھا تیرے لیے میں نے اپنا سب کچھ لگا دیا اپنے لیے جینا چھوڑ دیا اپنی خواہشات کو دبایا تیری ہر خواہش کو پورا کیا تجھے مسکرانے کے لیے تجھے ہسانے کے لیے میں دھکے دھوڑے کھاتا رہا کبھی گرمی لو کی جلسہ دینے والی ریت اور کبھی سردی کے سرد ہوا کے تھپیڑے لیکن میں ان دونوں سے گزرتا ہوا تجھے پالنے کی خاطر اپنے آپ کو کھا پاتا رہا بیٹا میں نے اپنے ہڈیوں کا رس بھی تیرے اندر ڈال دیا صرف کمائی نہیں میں نے اپنے ہڈیوں کا رس تیرے اندر ڈالا میں نے جو کچھ تھا تیرے اوپر قربان کیا تجھے مسکراتا دیکھ کر میں اپنے غم بھولتا تھا تجھے ہستا دیکھ کر مجھے دکھ بھول جاتے تھے اور پھر آہستہ 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 میری ہڈیوں کا گودہ میری کمائی تیرے اندر گئی اور تُو ایک خوبصورت درخت کی طرح بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا میرا خیال تھا کہ جیسے میں اس کے انگلی پکڑ کے چلتا تھا اب میری باری ہے یہ میری انگلی پکڑ کے چلے گا جیسے میں اسے سینے سے لگاتا تھا پیار کرتا تھا جھولے جھولاتا تھا باغ میں لے جاتا تھا یہ ساری اس کی تعبیرات کے اندر داخل ہیں الفاظ میں نہیں ہیں تو مجھے خیال آتا تھا جب میں بڑھا ہو جاؤں گا تو میرا بیٹا بھی مجھے ایسی لے کے پھر جا میرا بیٹا بھی میری سنے گا یہ سو سو دفعہ پوچھتا تھا یہ کیا ہے اور میں ہر دفعہ جواب دیتا تھا یہ ہے تو اب میں بڑھا پہ میں اس سے بات کروں گا یہ میری بات سنے گا میں اس کو نوالے کھلاتا تھا یہ مجھے روٹی کھلائے گا میں اس کا انگلی پکڑ کے چلتا تھا یہ میرا ہاتھ پکڑ کے چلے گا میری کمر بڑھا پہ نے جھکا دی اور میں ایک خشک پیڑ کی طرح ہو گیا اور جوانی نے تیری کمر کو سیدھا کیا اور تو ایک ترو تازہ درخت بن گیا تو مجھے خیال آیا کہ میں نے بیس سار اس بچے کو پالا ہے ابھی اپنی ماں اور باپ کو دیکھے گا لیکن ایک دم اچانک کیا ہوا جب تو اس عمر کو پہنچا جس میں ہماری امیدیں تیرے ساتھ لگ گئیں ہمیں بڑا پہ نے بیاسرہ کر دیا اور تیری جوانی نے تجھے حمد دے دی تو وہ ہمارا خیال آیا کہ اب یہ ہمارے ساتھ وہی کرے گا جو ہم نے اس کے ساتھ کیا لیکن کیا ہوا جعلت جزائی غلزتا و فضادتا کہ انکا انتا المنعم المتفضل تو اتنا بدتمیز ہوا تیری زبان چھری بن گئی تیرا رویہ زہر بن گیا اور میری ساری زندگی کی محنت کا بدلہ تو نے مجھے نافرمانی سے دیا بد اخلاقی سے دیا بد تمیزی سے دیا میں حیرت بھری نظروں سے تجھے دیکھتا رہا اور میں اپنی پچھلی بیس سالہ زندگی کو جھٹلاتا رہا کہ میرا خیال میں میں اس کا نوکر ہوں اور یہ میرا مالک میں اس کا باپ نہیں میں اس کا نوکر ہوں کیونکہ ماں باپ کے ساتھ تو ایسا کوئی نہیں کرتا ہے یہ میرا مالک ہے اور میں اس کا نوکر ہوں اس لئے مجھے ڈانٹ رہا ہے کتنے بچوں کو میں نے یہ کہتے سنا اپنے باپ کو تو میرے واسے آج تک کیتا کی تو میرے واسے آج تک بنایا کی اور جو باب ببسی کی تصویر بنا ہوتا تھا وہ شکلیں بھی میرے سامنے ہیں تو کمال کے اشار میں سوچ رہا ہوں جو میرا یہ حال ہے چودہ سو سال بعد کے میرے آنسوں نہیں رکھ رہے ہیں تو اللہ کے نبی تو زاروں کتار روئے تھے داری آنسوں سے تر ہو گئی تھی کہا بیٹا جب تو تو نے میری ساری زندگی کی محنتوں کا بدلہ بتمیزے سے دیا گالی گلوچ سے دیا دھکے دھکے دے کر وہ آپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں تو بیٹا میں یہ سمجھا کہ تو نے ایک خواب دیکھا تھا تو نے ایک خواب دیکھا تھا کہ تو باپ ہے اور یہ بیٹا ہے اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ مالک ہے اور میں نوک کروں پھر آگے کہتا فَلَئِتَكَ إِلَّمْ تَرَا حَقَّ اَبُوَتِي فَعَلْتَكَ مَلْ جَعْرُ الْمُجَاوِرُ کو دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ میں تیرا نوکر ہوں تو میرا مالک ہے تو چلو اتنا تو کر دے جتنا ایک پڑوسی پڑوسی کے ساتھ کرتا ہے تو پڑوسی پر تو حرب خرچ کرتے ہیں تو تو بھی تھوڑا سا میرے اوپر خرچ کر دیتا ہے اور تو بخیل نہ بنتا ہے اور میرے خوابوں کو چکنا چور کر دیا میری امیدوں پر پانی پھیل دیا میرے بڑھاپے کو زلط اور رسوائی میں بدل دیا اچھا میرا پتر جا خوش رو ماں باپ کہاں بدلائیں کرتے ہیں تو میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو یہ ساری داڑی تر ہوگی تو آپ نے اس کے بچے کو گریبان سے پکڑا اور چھٹکا دے کر دھککا دے کر دفع ہو جا انت اللہ مالک لعبی تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے بیٹے حسن کیسے بیٹے ہیں کہا حسن میرا وہ بیٹا ہے کہ جب میں چلتا ہوں تو میرے آگے نہیں چلتا میرے پیچھے چلتا ہے جب کہیں بیٹھنے کا موقع آتا ہے تو یہ پہلے نہیں بیٹھتا پہلے مجھے بیٹھاتا ہے پھر خود بیٹھتا ہے جب کھانے پر بیٹھتے ہیں تو یہ روٹی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا جب تک میں نہ بڑھاؤں یہ سالن کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا جب تک میں نہ بڑھاؤں میں کمرے میں ہوں تو یہ چھت پہ نہیں چڑتا کہ میرے باپ کی بیعد بھی ہو جائے گی حالانکہ چھت پہ چڑھنا ضرورت کے لئے ہوتا ہے لیکن قربان جائیں اہل بیت کیسے ہی اخلاق ہوتے ہیں آل رسول ایسے ہی ہوتے ہیں میرے عزیزوں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں جن کے والدین زندہ ہیں ہم تو محروم ہو گئے وہ قبروں میں چلے گئے لیکن میں اتنا مصروف رہتا ہوں اب یہ کرونا کی وجہ سے گھر میں بیٹھوں ہیں میری زندگی ایسے پیہ کی طرح گھومی ہے اور پھر دل کی تکلیف پھر اس کے ساتھ سر کا درد شدید اس کے باوجود میں روزانہ دس نفل اپنے باپ کے لئے پڑتا ہوں دس نفل اپنی ماں کے لئے پڑتا ہوں